ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں حمزہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بویسکرائی تو دوستہ آپ لوگوں کو میرے تھامنیل سے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کچھ دن پہلے میرا چینل ہیک ہوا تھا لائک تقریباً یہ تکریباً یہ دیٹ ہے 31 جنوری 31 جنوری کے رات کو میرے چینل ہیک ہو گیا تھا تو میرے لئے کافی زیادہ یہ ایک شاکنگ چیز تھی اور میرے لئے ایک کافی زیادہ دراؤنا خواب کی طرح ہی تھی یہ چیز میرے لئے ایسے کہہ لیں آپ اس کو تو اس کے بعد مجھے چینل کو ریکاور کرنے میں کتنے دن لگے اور میرا چینل ریکاور کس طریقے سے ہوا تو دوستو اور یہ چینل ہیک ہوا کیوں تھا یہ ساری باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور جو اس کو ریکاور کرنے کا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو اگلی آنے والے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنے چینل کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا بھی چینل ہیک ہوا ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ لوگ ڈائریکٹل ہی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ بتا دوں گا آپ کو گھائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا چینل ایزیلی ریکاور ہو جائے گا تو دوستو میں کوشش کر رہا تھا ایک سفٹریٹ آنگوڈ کرنے کی یوٹیوب پہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ڈائریکٹ کیا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو ڈسکرپشن کے اندر لنک تھا میں نے اسی لنک کے اوپر کلک کیا اور وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لی فائل میری تھی تقریباً کوئی دو سے ڈھائی ایم بی کی اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ سمٹائمز ایسے ہوتا ہے صرف ہمارے پاس سیٹ اپ فائل ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اس کے بعد جو باقی کی فائلز ہوتی ہیں وہ آن لائن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی انسٹال بھی ہو جاتی ہیں جیسے کرو میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک جسٹ ایکزی فائل ہوتی ہے کچھ کے بھی کی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آن لائن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے میں نے بھی سوچا کہ شاید کچھ ایسا ہی ہوگا اس کے بعد میں نے اس کو سیٹ اپ کو رن کیا لیکن وہ رن ہونے کے بعد ڈسپیر ہو گیا پتہ نہیں لگا وہ کہاں چل رہی ہے اس کو میں نے ٹاسک مینجر میں بھی ڈھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فائل مجھے نہیں ملی خیر میں نے اس کو اگنور کیا اس کے بعد میں کسی اور ویڈیو کی طرف گیا میں نے ویڈیو کو دیکھا اس کو میں نے دیکھنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کر کے اور میں اس بات کو بھول گیا کہ میں نے کوئی اس طرح کی فائل بھی رن کروائی تھی تو آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا میں آن لائن برگ کرتا ہوں تو فائی ور اپ پر اپ وغیرہ پر تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رات کو میری پروفائلز آن لائن رہیں تو اس لئے میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو اون ہی چھوڑ دیا یہ میری سب سے بڑی گلتی تھی جیسے ہی میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو اون چھڑا کیونکہ لیپ ٹاپ میرا اون تھا تو ہیککرز اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے تھے اور وہ میرا لیپ ٹاپ نیٹ کے ساتھ بھی کلیک تھا خیر یہ سارا کچھ ہوا چار بجے کے قریب مجھے موبائل پر اپلکیشن آیا کہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے میں نے اس بات کو انور کیا اور اس کے بعد میں سو گیا سو بھا جب میں اٹھا تو میں نے اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کی کوشش کی لیکن اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو رہا تھا تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے تقریبا میں اسی کوشش کے اندر لگا رہا لیکن اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہوا اس کے بعد میں نے کافی سارے لوگوں سے کونٹیکٹ بھی کیا کچھ یوٹیوبر سے بھی میں نے کونٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے بھی جب مجھے سٹیپس بتائے جو انہوں نے مجھے طریقے بتائے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جو کچھ ٹیکنگل لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ اب ریکاور نہیں ہوگا کیونکہ یوٹیوب کے چینل ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن اگر پورا آپ کا گوگل کا اکاؤنٹ ہنک ہو گیا اس کے ساتھ چینل کنیکٹ تھا سب کچھ جو میری پروفائلز وغیرہ آتی سب اسی میل کے ساتھ کنیکٹ تھی سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا جتنے بھی اکاؤنٹ تھے میرے اس ای میل کے ساتھ جتنے ریکاور ہو سکتے تھے میں نے اس سب کو ون بائی ون ریکاور کیا اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ سرنگا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس کو ریکاور کرنا ہے جو آپ کے باقی کے اکاؤنٹس اس ای میل کے ساتھ کنیکٹ ہیں جن کو آپ کو ریکاور کر سکتے ہو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا جتنے اکاؤنٹس میرے کنیکٹ تھے میں نے ان کو ڈسکنیکٹ کیا اپنی دوسری میں نے نیو ای میل بنائی نیو کمپیوٹر کے اوپر میں آئی اور وہاں پہ جا کے میں نے ان سب کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا خیار کافی زیادہ یہ ایک شاکنگ چیز تھی نئی چیز تھی اور جو میرے ای میل کے اوپر جو میرے جو سیکیورٹی لگی ہوئی تھی وہ تھی یو ایس بی سیکیورٹی کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوا کہ یہ یو ایس بی سیکیورٹی یہا ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل فیلڈ میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے یو ایس بی سیکیورٹی آپ کو مل جاتی ہے آن لائن وہاں سے آپ پر چیز کریں اس کو لائک تقریباً کوئی چار پانچ ہزار کے قریب آپ کو مل جائے گی اس کو آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو مرضی سر توڑ کوشش کر لیں آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور نہیں کر پائیں گے اگر اس کے ساتھ یو ایس بی سیکیورٹی کنیکٹ ہو گئی ہے تو خیر یو ایس بی سیکیورٹی کنیکٹ تھی تو میں نے کافی زیادہ کوشش کی لیکن وہ ریکاور نہیں ہو رہا تھا گوگل نے بھی مجھے کچھ سٹیپس بتائی میں نے ان کو بھی فالو کیا لیکن اس سے بھی مجھے بھوڑی زیادہ فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد میں نے گوگل کو کس طریقے سے ریسپونس کیا اور گوگل نے مجھے کیا جواد دیا اور کس طریقے سے گوگل نے میری ہیلپ کی چینل ریکاور کرنے میں اور میرا اکاؤنٹ ریکاور کرنے میں یہ سب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ آنیو گالی ویڈیو کے اندر سب کچھ ایچ ایڈ ایوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اب تک جتنی بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں میں نے سب دیکھی ہیں کسی کے اندر کوئی صحیح اتھنٹک طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ اپنی چینل کو بات کرنی ہے اور یوٹیوب کے ٹیم سے کس طرح بات کرنی ہے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ اگلی جو میری نیکسٹ ویڈیو آئی کی اس کو دیکھنے کے بعد ایزیلی آپ اپنے چینل یا اپنے گوگل اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکیں گے ایونکہ اگر آپ لوگوں کا گوگل ایٹسنس کا اکاؤنٹ بھی ایک ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی ایزیلی بھی کبر کر پائیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اپنے آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا